بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ یہ مزیدار سا آلوماتے کیمہ بنا کر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس رسپک کو لاست دیکھیں گا اور فالو کرتے ہوئے بنائیے گا بہتی مزیدار سا بنے گا انشاءاللہ ایک میٹے کے ہانڈی لے لیں اگر آپ چاہیں تو سٹیل میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ایڈ کر دیں لہسن اگر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سامنے پکا کر پھر ایک بڑے سائز کا پیاز ایڈ کرنا ہے اس کو کیراملائز کر لیں پھر تین سے چار تمارٹر ایڈ کر دیں بڑے پیسز میں کھاٹ کے آپ نے ایڈ کرنا ہے تمارٹر کے سوفٹ ہونے پر مسالے ایڈ کرنے ہیں پیسیوی لال میرچ حلدی نمک آپ نے ایک آنٹیٹی کے حساب سے ایڈ کرنا ہے پھر آدھی کٹوری دہی ایڈ کر کے مٹر ایڈ کر دیں اور ان کو تھوڑ دیر ہم نے پکا لے ہیں چار سے پانچ منٹ پھر کٹے ہوئے دھولے ہوئے آلو ایڈ کر دیں آپ جتنی کانٹیٹی رکھنا چاہتے ہوں اتنے آلو کٹ کر کے ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے کوک کرنا ہے فرائر کرنا ہے تاکہ اچھے سے فلیور آسکیں پھر پانی ایڈ کر دیں اور اس کو پکنے کے لیے ہم نے رکھنا ہے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کر کے ڈھکر لگا دیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ زواجل کتنی خوبصورت اور مزیدار سکر بھی بن کے تیار ہوئی ہے آلو اور مٹر بھی بالکل سافٹ ہو چکے ہیں گارنشن کے لیے ہم ایڈ کر دیں گے سبسنیا کٹے ہوئے کھڑے مسالے اور یہاں پر ہم نے ایڈ کرنی ہے سبس مرچی چار سے پانچ آپ ایڈ کر دیں کٹ لگا کر اور ایک اچھا سا مکس دے دیں اس کے بعد ہم گھر میں کیمہ اور چکن بنا کر رکھتے ہیں بہت ہی منفیشل ہوتا ہے جب بھی آپ کا دل چاہے نکال کر گھرم کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو آپ نے تھوڑا سا مکس کر کے دو سے تین میٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اب آپ اس آلو مٹر کیمے کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی سمود گیوی کے ساتھ مزیدار سوی بن کر تیار ہوتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ گھر والوں کو کچھ مزیدار سا کھلایا جائے تو یہ بنا کر ضرور ٹرائک کیجئے انشاءاللہ سب کو بات پسند آئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ